برے آدمی کی روح اس کے جسم سے کیسے نکلتی ہے یعنی گنہگار آدمی کیسے مرتا ہے حدیث میں پورا نقصہ بیان کیا گیا ہے حق تعالی شانہو ملک الموت سے فرماتے ہیں کہ میرے دشمن کے پاس جاؤ اور اس کی روح نکال لاؤ میں نے اس پر ہر قسم کی فراخی رکھی اپنی نعمتیں رکھی مگر وہ میری نافرمانی سے باز نہیں آیا لاؤ آج اس کو سزا دوں ملک الموت نہایت تکلیف دے صورت میں اس کے پاس آتے ہیں اس صورت میں کہ بارہ آنکھیں ان میں ہوتی ہیں ان کے پاس ایک لوہے کا موٹا سا ڈنڈا جہنم کی آگ کا بنا ہوا ہوتا ہے جس میں کانٹے ہوتے ہیں ان کے ساتھ پانس سو فرشتے جن کے ساتھ تانبے کے ایک ٹکڑا بھی ہوتا ہے اور ہاتھوں میں جہنم کی آگ کے بڑے بڑے انگارے اور آگ کے کوڑے ہوتے ہیں جو دہکتے ہوئے ہوتے ہیں ملک الموت آتے ہی وہ موٹا سا ڈنڈا اس پر مارتے ہیں جس کے کانٹے اس کے ہر رگ و پے پے گھس جاتے ہیں پھر وہ اس کو کھینچتے ہیں اور باقی فرشتے ان کوڑوں سے ان کے موہ اور سرین کو مارنا شروع کر دیتے ہیں جس سے وہ مردہ غشت آنے لگتا ہے وہ اس کی روح کو پاؤں کی انگلیوں سے نکال کر ایڑی میں روک دیتے ہیں اور پٹائی کرتے رہتے ہیں پھر ایڑی سے نکال کر گھٹنوں میں پھر وہاں سے نکال کر اور جگہ میں تاکہ دیر تک تکلیف پہنچائی جا سکے پیٹ میں روک دیتے ہیں وہاں سے کھینچ کر سینے میں روک دیتے ہیں پھر فرشتے اس تانبے کو اور جہنم کے انگاروں کو اس کی تھوڑی کے نیچے رکھ دیتے ہیں اور ملک الموت علیہ السلام کہتے ہیں اے گنہگار روح نکل جا اور اس جہنم کی طرف چل جس کی صفت قرآن میں فی سمومی وحمیم بیان کیا گیا ہے یعنی ترجمہ یہ ہے کہ وہ لوگ آگ میں اور کھولتے ہوئے پانی میں اور سیاہ دھوئے کے سائے میں جو نہ ٹھنڈا ہوگا نہ فرحد وخش ہوگا یعنی بلکہ نہایت تکلیف دینے والا ہوگا پھر جب اس کی روح بدن سے رخصت ہوتی ہے تو وہ بدن سے کہتی ہے کہ تو مجھے اللہ کی نافرمانی میں جلدی سے لے جاتا تھا اور اس کی اطاعت میں سستی کرتا تھا تو خود بھی ہلاک ہوا اور مجھے بھی ہلاک کیا اور یہی مضمون بدن روح سے بھی کہتا ہے اور زمین کے وہ حصے جن پر اللہ تعالی کے گناہ کیا کرتا تھا اس پر لانت کرنے لگتے ہیں اور شیطان کے لشکر دوڑتے ہوئے اپنے سردار ابلیس کے پاس جا کر خوشخبری سناتے ہیں کہ ایک آدمی کو جہنم تک پہنچا دیا پھر جب وہ قبر میں رکھا جاتا ہے تو زمین اس پر اتنی تنگ ہو جاتی ہے کہ اس کی پسلیاں ایک دوسرے میں گھز جاتی ہیں پھر اس پر کالے سامپ مسلط ہو جاتے ہیں جو اس کی ناک اور پاؤں کے انگوٹھے سے کاٹنا شروع کرتے ہیں یہاں تک کے درمیان میں دونوں جانب کے سامپ آ کر مل جاتے ہیں پھر اس کے پاس دو فرشتے منکر نکیر کے نام سے آتے ہیں اور اس سے سوال پوچھتے ہیں کہ تیرا رب کون ہے تیرا دین کیا ہے تیرے نبی کون ہے وہ ہر سوال کے جواب میں لاعلمی ظاہر کرتا ہے اور اس کا جواب سن کر اس لوہے کے ڈنڈے سے اس قدر زور سے مارتے ہیں کہ اس کی چنگاریاں قبر میں پھیل جاتی ہیں اس کے بعد اس کو کہتے ہیں کہ اوپر دیکھ وہ اوپر کی جانب جنت کا دروازہ کھلا ہوا دیکھتا ہے اس کی باغ و بہار وہاں کے مناظر نظر آتے ہیں وہ فرشتے اس سے کہتے ہیں کہ اللہ کے دشمن اگر تو اللہ تعالی کی اتعاد کرتا تو یہ تیرا ٹھکانہ ہوتا حضور اقدس محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے کہ اس وقت اس کو ایسی حسرت ہوتی ہے کہ ایسی حسرت کبھی نہ ہوگی پھر دوزک کا دروازہ کھولا جاتا ہے وہ فرشتے کہتے ہیں کہ اللہ کے دشمن اب تیرا ٹھکانہ یہ ہے اللہ تعالی اتنی سخت عذاب سے اتنی سخت اور اتنی تکلیف دے موت سے تمام امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے میرے بھائیوں میرے دوستوں میرے بزرگوں وقت سے پہلے موت سے پہلے ایسے عامال کریں کہ جس سے موت آسانی سے ہو جائے موت کے بعد تکلیف سے ہم بچ سکیں انشاءاللہ آئندہ ویڈیو میں آپ کے سامنے وہ حدیث بیان کروں گا کہ جس سے پتا چلے گا کہ دیندار آدمی کی موت کیسے ہوتی ہے اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق دے آمین یا رب العالمین